اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت زبردست سا مزیدار سا دانے دار کورمی کی ریسیپی آج ہم چکن دے گی کورمہ بنائیں گے جس کو بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی اور سمپل طریقے سے یہ ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت مزیدار بنتا ہے یہ کورمہ امید کرتے ہوں آپ کو یہ کورمی کی ریسیپی بھی اسی طریقے سے پسند آئے گی جس طریقے سے آپ نے میرے پہلے کی کورمی کی ریسیپی اس کو پسند کیا ہے آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا تو چلیے پھر ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی اسی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن کو دبا کے سبسرائب کر دیجئے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی تبا دیجئے حاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز فوری مل سکیں تو چلیے پھر ریسیپی شروع کرتے ہیں چکن کورمہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے دو کلو چکن لیا ہے اب اس کے اندر ہم دہی شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم آدھے کلو دہی ڈالیں گے اگر گرام میں دیکھیں تو پانچ سے گرام ہمارا یہ دہی ہے اس وقت ہمارا دہی زیادہ کھٹا نہیں ہے اس لئے ہم اس میں آدھے کلو پورا ہی ڈال رہے ہیں اگر آپ کا دہی تھوڑا زیادہ کھٹا ہو تو آپ تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا دہی بچا لیا ہے تقریباً یہ تین چمچے کے برابر دہی ہے اس کو ہم بھاد میں شامل کریں گے اب اس کے اندر چار چمچے پیساوہ ادھاک لسن شامل کر رہے ہیں دو چمچوں کے برابر نمک شامل کر رہے ہیں نمک ہم اپنے ٹیس کے ساپ سے کمیہ بھڑتی کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے دہی لسن ادھاک اور نمک کو چکن گندہ شامل کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم بنائیں گے اور یہ آدھے گھنٹے میں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کلو گھی لیا ہے اگر گرام میں دیکھیں تو پانسو گرام ہمارا یہ گھی ہے اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ پر کوئل بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ جب بھی کورما بنائیں تو گھی کے اندر ہی بنائیں اس سے جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے اس لئے یہاں پر میں گھی ہی شامل کر رہی ہوں اب گھی جیسے ہی میلٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز شامل کریں گے یہاں پر ہم نے آدھا کلو پیاز لی ہے اور گرام میں دیکھیں تو پانسو گرام ہماری یہ پیاز ہے اور آپ لیکھ سکتے ہیں کتنی بارک بارک ہم نے یہ پیاز کاتی ہوئی ہے اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں اب ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے دو کلو چکر لیا ہے تو اس میں ہم نے پانسو گرام گھی پانسو گرام دہی اور پانسو گرام میں ہم نے پیاز شامل کیا ہے اسی کونٹیٹی سے آپ بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں جتنا کورما آپ نے بنانا ہو اس حساب سے گھی دہی اور پیاز شامل کر سکتے ہیں اور نمک مرچ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اب پیاز کو ہم نے اچھے سی گولڈن براؤن کر لینا ہے آپ نے جب بھی کورما یا بریانی بنانی ہو آپ نے تو پیاز کو گھی میں یا اوئل میں ہی فرائی کیجئے گا بزار سے آپ خرید کے پیاز بلکل بھی مت لائیے گا اس سے جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جو گھی اور اوئل جو ہمارے اس میں جو بھی ہے شامل ہوگا اسی سے ہمارے کورما کا ٹیسٹ نکل کے آئے گا یہ آپ نوٹ کر لیجئے جب بھی آپ نے بنانا ہو گھی کے اندر پیاز فرائی کی ہوئے بھر تیل یا گھی ہی لیجئے اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی آپ کو بہت اچھا رہے گا اب آپ دیکھ لیجئے یہ پیاز اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ تمام پیاز ہم نے نکال لی اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور میں خوشبو لانے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ گرم مسائلے لیے ہیں اس میں سے ہم نے چار سے پانچ لونگ لی ہے چار ہی ہری لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک چھوٹا تکڑا جائفل کا ہے چھوٹا تکڑا یہاں پر ہم نے جویتری کا لیا ہے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں 20 سے 25 یہاں پر ہم نے بادام لیے ہیں بادام سے گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور ٹیسٹ بھی کورمے کا بہت اچھا آتا ہے اب ہم اسے اچھے سے کوٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر کے اندر بھی پیش سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے کوٹ لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے جو بچیوی دہی تھی اس کے اندر شامل کر لینا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب یہاں پر جو ہم نے پیاس کو تلہ تھا فرائی کیا تھا وہ ڈال رہے ہیں اب اس کو بھی ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے زیادہ بارک ہم اس کو نہیں پیسیں گے ہم اس کو گرینڈر نہیں کریں گے اگر ہم نے دانے دار کورما منانا ہے تو اس کو ہم ہاتھوں سے کرشت کریں گے یا اس طریقے سے ہم اس کو امام دستے کے اندر کوٹ لیں گے اس سے موٹا موٹا پیاس ہمارا ہوگا جس سے کہ ہمارا کورما دانے دار بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا اس کا ہم نے پیس نہیں بنایا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب جس گھی کے اندر ہم نے پیاس کو تلہ تھا اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے بارہ سے پندرہ ہری لائچی لی ہے تین بڑی لائچی ہے بارہ سے پندرہ ہی لونگ ہے بیس سے پچیس کالی میرچ ہے ایک چمچہ وائٹ زیرہ لیا ہے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے کڑکڑا لیں گے دو سے تین منٹ اس کو ہم نے ایک اندر اچھے سے کڑکڑا لینا ہے گرم مسالے اچھے سے کڑکڑا چکے ہیں اب اس کے اندر ہم چکن شامل کریں چکن کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے میری نیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس سے اندر ہم نے ادھاک لسن دہی اور نمک شامل کیا تھا یہ ہم شامل کر لیتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب اس کے اندر ہم خوشک مسالے شامل کر رہے ہیں دو چمجے ہم نے لال مرچ پوڈر لیے ہیں میرچ آپ اپنا ٹیس کے حساب سے کمیہ بھڑتی کر سکتے ہیں تین چمجے دھنیا پوڈر ہے یہ ڈال لیتے ہیں نمک ہم چکن کے ساتھ پہلے ہی شامل کر چکے ہیں اب ہم اس کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے ہم نے اس کی اتنے اچھے سے بھنائی کرنی ہے کہ اس کا جتنا بھی اوئل ہے وہ الیدہ ہو جائے مسالہ اچھے سے بھون جائے کیونکہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور دہی کا بھی جو پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے خوشہ کر لینا ہے بس ہم نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے اسی بھنائی کے اندر ہمارے کورمے کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکل کے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے بہت اچھے سے بھنائی کر لی ہے جتنا بھی اوئل تھا اس کا سیپرٹ ہو چکا ہے اور اس کا پانی جتنا بھی تھا وہ تمام خوشہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ تلیوی پیاز شامل کر رہے ہیں جو ہم نے دردری سکوٹی تھی اس کے اندر ہم دہی جائیفل جواتری ہری لائچو اور بڑی لائچو کا جو ہم نے مکچر بنایا تھا وہ شامل کر رہے ہیں خوشبو کے لیے ہم دو چمجھے کیوڑا ووٹر شامل کر رہے ہیں ایک کپ پانی شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب ہم نے گیس کو لو کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اسی کے اندر ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور اس طریقے سے دم دینے سے ہمارے جو کورمے کا فلیور ہے وہ بہت زبردست سا آئے گا دس منٹ کے بعد ہم اس کا کورمہ اوپن کریں گے تو ہمارا کورمہ بلکل تیار ہو چکا ہوگا دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کورمہ اوپن کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کتنا زبردست سا مزیدار سا ہمارے یہ کورمہ بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی زبردست سا اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے ہمارے یہ کورمہ تیار ہو جاتا ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے تیار کیجئے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ اگرٹی کا بٹن وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے بہت بہت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنگلی سے اس بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر دیجئے